بسم اللہ الرحمن الرحیم نازلین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازلین محترم آج ہم کند ذہن بچوں کا روحانی علاج سمات فرمائیں گے یعنی جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی یا یاد کرتے ہیں جلدی بھول جاتے ہیں ان بچوں کے حوالے سے ایک روحانی علاج جو بالکل آسان ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے آپ کو اس کرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا بلکل آسان لفظوں میں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفز کے ساتھ بلکل تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے دوبارہ ایک مرتبہ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 786 بار اول آخر تین بار دروش شریف یعنی 786 مرتبہ 786 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے اور اس کے شروع میں بھی یعنی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے بھی تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 786 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد تین بار آخر میں دروش شریف پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں گے یا آپ خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں ایک پانی کی بوتل اپنے آگے رکھ لیجئے گا اس پانی کی بوتل پر آپ دم کر دیجئے اب وہ پانی اس بچے کو پلائیے جو کن ذہن ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہے یا جسے یاد نہیں رہتا سبق یاد نہیں کر پاتا یا یاد کرتا ہے جلدی بھول جاتا ہے لہذا اس بچے کو پانی صبح و نہار مو یعنی صبح کے وقت وہ پانی پلائیے اسی طرح رات سونے سے پہلے اس بچے کو پانی پلائیے ضرورتا اب جسے ختم ہونے لگے تو ضرورتا آپ اس میں دوسرا پانی بھی ملا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ جب بھی اس وظیفے پر عمل کریں گے اس کی برکت سے بچے کا ذہن جو ہے وہ روشن ہو جائے گا اچھا آپ اس کی مدد معلوم کریں گے کہ اس کی مدد کیا ہے تو لہذا علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی مدد نہیں تا حصول شفا یعنی جب تک آپ کو شفا نہیں مل رہی آپ جو ہے بچے کو یہ پلاتے رہے اچھا بچہ ہو یا بچی ہو تو لہذا انہیں جو ہے یہ آپ پلاتے رہ اچھا بڑے بھی پی سکتے ہیں بچے ہی کی شرط نہیں بڑے بھی پی سکتے ہیں تو لہذا بلکل یہ آسان سا وظیفہ ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حافظوں کو مضبوط بنائے اللہ پاک اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ